دوستو خالی میں رشیہ کے پریزیڈنٹ ولاد عمر پتین صاحب جو ہیں وہ چائنا کی یاترہ پر گئے تھے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر پتین صاحب چل رہے ہیں ان کے پیچھے دو رشیہ کے ٹاپ نیول آفیسرز ہیں دونوں کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے ایک ایک بریف کیس جو ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بریف کیس ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں نیوکلئر بریف کیس نیوکلئر بریف کیس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے پرشنہ رہتے ہیں کہ کیسا اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی پوری ہسٹری آج ہم دیکھنے والے ہیں اور ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا نائنٹین نائنٹی فائی میں جب اس کا پہلی بار استعمال بھی ہونے والا تھا یہ رشیہ کی بات ہے یو ایس اے کے اتحاس میں بھی ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب اس کا استعمال کیا جانے والا تھا اور ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی ایک ایسی سیچویشن ہو گئی تھی کہ یہ جو نیوکلئر بریف کیس ہے وہ کسی سٹیزن کے ہاتھ میں بھی آنے والی تھی بہت سارے ایررز بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں it's a very dangerous thing لیکن یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ چیز بھی ہے تو اس کے بارے میں وستار سے چرچا کریں گے سمجھیں گے کہ یہ نیوکلئر بریف کیس ہے کیا میرا نام ہے پرشانت مامانی آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی گلوز آپ میرے دوسرے لیکچرز کیوریسلی ایڈوکیشن پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم نے لانچ کیا ہے NLP for academic success یہ ہمارا لیٹسٹ کورس ہے it's basically self development کورس آپ کی جو سٹڈیز ہیں اس کو اور زیادہ بوسٹ آپ کو اور زیادہ موٹیویٹ آپ کو سپر فوکس رکھنے میں یہ کورس آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ساری ڈیٹیز آپ کو سٹڈی گلوز کے موبائل ایپ پر مل جائے گی رشیہ کی جو نیوکلئر بریفکیش ہیں اس کا نام ہے چگٹ چگٹ جو ہے وہ رشیہ کا ایک پہاڑ ہے اور اس کے پیچھے اس کو نام دیا گیا ہے اب یہ جو نیوکلئر بریفکیش ہیں یہ basically ایک ایسی بریفکیش ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ it's like a remote control اس remote control سے نیوکلئر سٹرائکس کے order جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو for example president جو ہے وہ نیوکلئر سٹرائکس کے order دیتے ہیں یہ orders جو ہیں وہ rocket forces کو دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد rocket forces جو ہیں وہ دھڑا دھڑا ایک کے بعد ایک نیوکلئر ویپنز کو launch کر دیتی ہیں تو کیا اس کو hack کیا جا سکتا ہے the answer is no i would say it's very very difficult کیونکہ ایک الگ سہی communication network جو ہیں وہ اس کو handle کرتا ہے رشیہ میں یہ جو communication network ہے اس کا نام ہے کازبیک اور کازبیک کے ساتھ ساتھ یہ جو نیوکلئر system ہے یا پھر نیوکلئر briefcase ہیں اس کو ایک دوسری important system کا support ملتا ہے it is known as قوکاز تو کازبیک communication system ہے اور ایک دوسری جو important system اس کا نام ہے قوکاز یہ دونوں جو ہیں وہ اس briefcase کو کافی زیادہ secure رکھنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی updated i would say یا پھر real time response کے لیے یہ پوری system جو ہے وہ کام کرتی ہیں اب رشیہ کی بات کریں تو رشیہ میں تین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نیوکلئر briefcase رہتی ہے number one is of course president number two is defense minister and number three جو ہیں یہ army navy air force کے جو chief ہے جو ایک chief ہے جو تینوں wings کے head ہیں جیسے ہمارے یہاں پر جو cds ہے chief of defense staff تو ویسے chief of staff جو ہے رشیہ کے تو ان کے پاس بھی یہ briefcase رہتی ہے اگر اس کا استعمال کرنے کا ایسا وقت آجا ایسا نوبت آجا ہے کہ اس کا استعمال کرنا ہی پڑے گا اب کوئی option نہیں ہے تو یہ تینوں important players جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ coordinate کرتے ہیں basically ایسا ہوتا ہے کہ defense minister اپنا green signal دیتے ہیں chief of defense staff کہتے ہیں کہ yes let's go ahead with it اور final سہی جو رہتا ہے وہ president کا رہتا ہے اور اس کے بعد president جو ہے وہ final orders دیتے ہیں and as you know کہ اس کے بعد دھڑا دھڑا strikes جو ہے وہ start ہو جاتی ہیں president اگر foreign tours میں بھی ہیں foreign visits میں ہیں تو بھی یہ briefcase جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں so this is how it works right یہ nuclear briefcase جو ہے تو یہ کافی اس کو secret رکھا جاتا ہے کافی اس کو guarded رکھا جاتا ہے it's not openly visible لیکن کئی بار اس پرکار کی situation ہوتی ہے جہاں پر یہ چیز جو ہے یہ nuclear briefcase جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے میں نے آپ کو starting میں بتایا 1995 میں ایک ایسا situation آگئی تھی جب اس کو use کرنے کا ایک phase ایسا آگیا ایسا بھیانک وقت آگیا کہ president نے اس nuclear briefcase کو کھولا تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے interesting اتحاس بھی ہم دیکھنے والے ہیں دیکھیں دوستو رشیا کی اگر بات کریں تو cold war کا جو final phase تھا early 1980s کے سمئے میں رشیا میں یہ nuclear briefcase کو introduce کیا گیا اس کے پیچھ ریزن یہ تھا کہ اچانک سے اگر let's say cold war کے سمئے میں USA جو ہیں وہ USSR پر اگر nuclear strikes کر دیتا ہے تو جو بدلے کا جواب ہیں وہ as quickly as possible رشیا دے پائے یا پھر اس سمئے کا USSR دے پائے تو اس کے لئے کوئی system ہونی چاہیے تو یہ چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک remote command system جو ہیں اس کو introduce کیا گیا تو early 1980s میں اس کو introduce کیا گیا اور اس سمئے پر USSR کے president تھے جن کی تصویر آپ کی screen پر ہیں ان کا نام ہے مخائل گورباچیو صاحب تو مخائل گورباچیو صاحب کے سمئے میں اس کو introduce کیا گیا اور 1995 میں بوریس یلسن جو ہیں وہ USSR کے president بنے جن کی تصویر آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو 1995 کے سمئے میں یہ critical situation آگئی تھی olany gors radio station جو ہے رشیا کا تو اس نے کچھ ایسی missiles جو ہیں ان کو detect کیا اور یہ پتا چلا کہ نوروے کے آس پاس سے اس کو launch کیا گیا ہے اور اس سمئے پر USSR کو یہ لگا کہ امریکہ نے جان بجھ کر کچھ missiles جو ہیں وہ launch کی ہیں رشیا کو اس کے بارے میں کوئی idea نہیں تھا کہ یہ basically USA اور Norway کا ایک northern light studies کرنے کا ایک project تھا پھر رشیا کو ایسا لگا کہ this is a nuclear attack on us تو اس سمئے پر جو یالسن صاحب تھے تو انہوں نے اپنی nuclear briefcase جو ہیں ان کو use کرنے کا ایک you know ایک difficult decision لیا کہ اب اس کا استعمال ہمیں کرنا ہی پڑے گا لیکن luckily information جو ہیں وہ رشیا کو دی گئی کہ بھئی یہ اور کچھ نہیں ہے this is just a project of USA and Norway یہ کوئی آپ پر attack نہیں ہے اور luckily یہ چیزیں جو ہیں وہ ترنت de-escalate ہو گئی ترنت یہ episode جو بیانک episode جو ہیں یہ ختم ہو گیا اور پھر nuclear briefcase جو ہیں اس کو بند کیا گیا تو this is how it works کہ کوئی radar میں اگر کوئی ایسا threat detect ہوتا ہے تو پھر Russian command and control network جو ہیں اس کو activate کیا جاتا ہے اس کے بعد ساری information جو ہیں وہ president اور officials کو provide کی جاتی اور final decision جو ہیں وہ president لیتے ہیں now dear friends USA کی بات کریں تو USA کے پاس بھی اس پرکار کی ایک briefcase ہے اس کو کہتے ہیں presidential emergency session اور اس کا جو ایک pet name ہے that is football اس کو football کہتے ہیں president کے پاس ایک football رہتا ہے تو it's not like کھلنے والا football it is basically a nuclear briefcase اور اس کا introduction جو ہیں وہ John F. Kennedy صاحب کے سمعے پر ہوا اور اس سمعے پر again cold war کا ایراج چل رہا تھا اور again USA چاہتا تھا کہ quickly اگر nuclear strike کرنی پڑے تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا remote control جو ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ جو football رہتا ہے تو اس میں retaliatory options کے ساتھ جوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں side directory ہوتی ہیں ایک biscuit ہوتا it's not پالے جی بھالا biscuit یہ biscuit جو ہے نا it's basically authentication code تو اس کا نام nuclear authorization کے لیے جو authentication code ہے تو اس کو biscuit کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر کے mission impossible کی جو series ہے tom cruise کی جو filmیں ہیں تو اس میں یہ چیز کئی بار ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ authentication code جو ہیں تو اس کو پانے کا ایک پورا منس کسی کے ہاتھ آ جاتا ہے اور پھر پورا ایک mission جو ہیں وہ چلا جاتا ہے کہ کیسا یہ authentication code جو ہیں ان کو واپس لیا جا سکے یا پھر اس کو destroy کیا جا سکے things like that تو اس کو biscuit کہا جاتا ہے اب president جو ہیں اس کو authorize کرتے ہیں اور مس USA کی بات کرے تو final decision president کہا رہتا ہے اور پھر military جو ہوتی ہے اس کو اس order کو execute کرنا ہوتا ہے ان کو یہ message جو ہیں وہ launch کرنی ہے اور vice president جو ہیں USA ان کے پاس بھی backup کے طور پر ایک brief case ہوتی ہے in case اگر president let's say ان کو heart attack آ گیا یا پھر وہ coma میں چلے گیا یا پھر ان کا ندن ہو گیا ایسی situation میں اگر critical سمائے پیدا ہوتا ہے تو vice president کے پاس بھی backup کے طور پر یہ brief case ہوتی ہے تاکہ وہ emergency میں اس کا استعمال جو ہیں وہ کر سکے now dear friends یہ remote control جو ہیں power کے پاس آ جائے کوئی ایسی organization کے پاس آ جائے جو nuclear weapon means nuclear war start کر سکے ایسے chances means it is practically possible I'm not saying کہ chances زیادہ ہیں chances 0.0001% میں ہیں لیکن there is a small very brief very tiny possibility 2021 میں ایسی situation ہو گئی تھی کہ یہ جو football ہے نا USA کا football یہ اس کی safety nearly compromised ہو گئی تھی آپ کا بتا ہے کہ جب Trump سا بھار گئے اس کے بعد US capital میں riots ہوئے اور یہ جو capital hill ہیں وہاں پر جو riots ہوئے لوگ جو ہیں بہت بڑی بھیڑ جو ہیں وہ riot کرنے لگی اور یہ جو capital hill کی building ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہاں پر یہ football جو ہیں nuclear brief case جو ہیں وہاں پر تھی اور just imagine کہ بہار جو ہیں وہ ایسی riot والی situation ہے تو 2021 میں ہی ایک ایسی بھیانک situation ہو گئی تھی کہ یہ brief case یہ فر یہ football جو ہیں وہ اس پرکار کے rioters کے پاس جو ہیں وہ آ سکتا تھا luckily ایسا نہیں ہوا لیکن of course ایسا ہو سکتا ہے and it is a very dangerous thing اور بہت بار ایسا ہوا بھی ہے کہ جو codes ہیں ان کو misplace کیا گیا ہو یا پھر codes جو ہیں وہ خو گئے ہو ایک بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ codes جو ہیں وہ dust win میں چلے گئے تو یہ بہت ہی high responsibility والی چیز اور بہت ہی risky چیز کہ کبھی بھی ہم اس کا استعمال کوئی بھی انسان کوئی بھی دیش جو ہیں اس کا استعمال کبھی بھی نہ کرے چلو یہ system ہے it's a good thing لیکن let's hope کہ اس کا استعمال نہ ہو ورنہ بربادیا ہی بربادیا ہوگی اس سے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہو سکتا nuclear war is very very dangerous as we all know and that's basically everything in today's discussion i hope آج کی discussions آپ کو ایک بہت interesting چیز کے برمے بہت ساری information ملی ہوگی dear friends do make the most out of this course right یہ course آپ کے self development کے لیے ہے اس course کو ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر میوری کاداس جی نے اور میوری کاداس جی جو ہے نا ان کا psychology کی فیلڈ میں پندرہ سال سے زیادہ کا انوباؤ ہے تو اس course میں ان کا جو انوباؤ ہے ان کا جو academic background ہے ساری چیز ہوگا نہیں چوڑ آپ کو اس course میں مل جائے گا thank you very much for your love and support god bless you all jahind